بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقبتا من لسانی افطہ قولی ہم صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تاریخ اسلام کے اثبات پڑھ رہے ہیں اور آج کے ہمارے سبب کا عنوان ہے عصوہ حسانہ کی جامعیت اپنا یہ سبب شروع کرنے سے پہلے ہم اپنی عادت و معمول کے مطابق گزشتہ سبب کی دہرائی کریں گے ہمارے گزشتہ سبب کا عنوان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی پالیسیت اس حوالے سے ہم نے پڑھا کہ دنیا سے بدانی دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عید ہے پھر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کرنا طرز حکومت پڑا اور اس کے بارے میں جانا کیا مکمل وحد کی رخدمائی میں کام کرتا ہے پھر ہم نے مسلم حکمرانوں کی ایک خصوصیت پڑھی جس پر اللہ علیہ وسلم نے ان کی تاریخ بھی کی اور وہ یہ کہ انہیں جواب دہی کا احساس رہتا ہے پھر ہم نے سیاسی پالیسیوں کے حوالے سے حضور علیہ السلام کے مزید ذریعی اصول پڑھے اور ان کو اپنانے کے طریقے کارتر بات کی پھر اجتماعی اور انقراضی زندگی گزارنے کا بہترین عثوہ یعنی عثوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملنے پڑا اور حضور علیہ السلام کی سیاسی پالیسیوں کے بارے میں جانا تو یوں ہمارے گزشتہ درس کا خلاصہ مکمل ہوا اب ہم آتے ہیں ہمارے آج کے سبق کی طرف جس کا عنوان ہے عثوہ حسنہ کی جعوائیت یہ بات تیہ ہے کہ جتنے بھی رسول اور نبی دنیا میں تشویف لائے ہم ان سب کو سچا مانتے ہیں اور ان پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور ایسا کرنا ہمارے حریظہ اور عقیدہ میں داخل ہے جیسے کہ اللہ رب العزب کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں ہم کسی کو فرق نہیں کرتے کسی میں یعنی کسی کو مانیں کسی کو نہ مانیں ایسا ہم نہیں کرتے تاہم یہ بھی ہم عقیدہ رکھتے ہو اور یہ بات بھی ہمارے مسلمات میں شامل ہے کہ ایمانی اشتراک کے باوجود بھی انبیاء اور پیغمبروں میں سے ہر ایک میں کچھ ایسی نمائی خصوصیات اور کچھ ایسے جداغانہ علیدہ علیدہ قوالات اور فضائل ہیں ان کو تسلیم کیے بغیر ہرگز چارہکار نہیں مثلا رضو صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول تشویف لائے تھے تو ان سب کی دعوت کسی خاص خاندان اور کسی خاص قوم سے مقصوص رہی حضرت نو علیہ السلام تشویف لائے تو اپنی دعوت کو صرف اپنی ہی قوم تک ماندود رکھا حضرت حود علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے تو فقط قوم آدھ کو خطاب کیا حضرت صالح علیہ السلام مبوس ہوئے تو محض کو میں سمود کی فکر کے لئے آئے حضرت عبائیم علیہ السلام اپنی قوم کے لئے پیغمبر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنیل اسرائیل کو حجاب دینے کے لئے بھیجے گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنیل اسرائیل کی کھوئی بھیڑوں کی کلاش اور سراغ میں لکھ لے تھے تو اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ تمام امیاء اکرام علیہ السلام کی علیہ لہ علیہ دفع سوسیات ہیں اور یہ مخصوص طبقے تک پیغام حق پہنچانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبوس ہوئے سے بھیجے گئے تھے ان تمام پیغمبروں نے اپنی دعوت کا حق ادا کیا لیکن اپنی قوم سے باہر نہیں بلکہ صرف وہی کر اور اس کی وجہ بھی واضح ہے کہ انہیں جس کام کے لئے بھیجا گیا تھا وہ انہوں نے خوب احسن طریقے سے ادا کیا اور اپنی قوم کو اللہ کا دین پہنچایا اور ان کو اللہ تعالیٰ کے دین کی آگاہی وغیرہ دی لیکن جب رحمتِ خداوندی کی وہ آلمگیر گھٹا جو فاران کی چوٹیوں سے اٹھی تھی جس سے انسانیت و شرافت دیانت و امانت ادن امساق اور تقویہ وغرہ کی مرجائی کلیاں پھر سے سرسد و شہداب ہو کر لہیہا اتھی تیری شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ قوم و جماعت ملک و زمین مشکل و مغرب شمال و جنوب اور مر و محضوب تمام قیدوں اور پابندیوں سے بلکل آزاب تھی وہ بنا امتیاز وطن و ملت بنا کپنی کے نسل و خاندار بنا کسی رنگ و نوخون کی تمیز کیے بغیر نحاز سیاہ سپید کے اور بغیر کسی حسب و نصب کے اعتبار اور اس کا لحاظ کیے تا قیامت پوری نسل انسانی کے لیے سراپہ رحمت بن کر ملودار ہوئی اور سب کے لیے عالمگیر قسم کا پیغمبر آیا اور اس کو دی جانے والی شریعت بھی عالمگیر یعنی آقاقی اور ساری کے ساری دنیا دنیا تھی اور رب زنجلال اللہ رب العزت نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان مبارک سے یہ اعلان کروا دیا فرمان ماری تعالی ہے یعنی ترجمہ اس کا یہ ہے یہ تغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں جو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے آقاقی پیغام سے اہلِ عرب مصطفید ہوئے باشندگانے عجب نے اس سے اقتصاب پیس کیا یورپ نے اس میں خوشہ چینی کی اور ایشیہ اس کا دریدہ بنا دنیا کے تمام گمراہیوں تو وادی زلالت سے نکالنے اور اسے راہِ فلاح کی طرف لے جانے کی رہنمائی تھی اور مثل انسانی کے سب نایوس مرینوں اور ہر قسم کے ناؤمید دیماروں کو پوری اثر دکھانے والا تریاغ اور مصطفی شفا بخشا بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت صرف نسل انسانی ہی کے لئے نہیں بلکہ جنات بھی اس عمر کے مقلف اور پابند ہیں کہ آپ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا اقرار کریں اور آپ کی شریعت پر عمل پیرا ہو اور یوں اللہ تعالی کی خوشدودی اور نجات افرمی حاصل کریں قرآن مجید میں جا بجا سطلین یعنی ان سو جن کا مقلف ہونا بتایا گیا ہے لیس جنات کا قرآن کریم کو غور و فکر سے سن کر اس پر ایمان لانا اور پھر جا کر اپنی قوم کو تبلیغ کرنا قرآن مجید کے اندر آیا ہے اس لئے سے یہ دین فیرہ پاکی ہے اور اس وقت رسول اللہ علیہ وسلم ایک جامع عثمہ ہے جو مطاری میں افلاق اور عالی افلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے ملے تھے اور جن کی تقنیل کے لئے آپ علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ بندوں کی فطرت کے این مطابق تھے ذریعے روحانی مریضوں کو ان کے بستروں سے اٹھا دیا جائے بلکہ یہ بھی تھا اٹھنے والوں کو چلایا جائے اور چلنے والوں کو تیز دوڑایا جائے اور دوڑنے والوں کو روحانی کمال اور افراد کی محراج کی انتہا تک پہچا دیا جائے آپ علیہ السلام کے مقارب افلاق اور عثمہ حسانہ نے وہ تمام ممکن اسباب محیر کر دیئے ہیں کہ خلق عظیم کی بلند اور مشوار نوار بھاڑیوں پر چڑھنا انتہائی آسان اور سہل ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاست کے آغراض و مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ افلاق کی اندگی کو مکمل کرنے کے لئے اپنے سلام آئے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا خود فرمایا انما وعفت لعتم مفالح الاخلاق وقی روایت مقارب الاخلاق اس کا ترطیمہ یہ ہے مجھے تو اس لیے مباؤس کیا گیا ہے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں نیک فصلتوں اور مقارب الاخلاق کی تکلیل کروں اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات کی وہ تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ تھی یہ بھی نقابل کر بھی رقیقت ہے کہ جس طرح دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام خاص خاص جمعاتوں اور مخصوص قوموں کے لئے مصلح اور پیغمبر بن کر آئے تھے اسی طرح ان کے تعلیمات میں محدود دورانیہ کے لئے تھی کہ تمام بزرگ اور مقدس حسنیہ اپنے اپنے وقت پر تشریف لائیں اور رفضت ہو گئیں لیکن جب پسل نبوت اور اہوان رسالت کی آخری عیب کا ظہور ہوا کہ امت مرحومہ کے لئے امت مسلمہ کے لئے حضرت نو علیہ السلام کی دلسوزی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلط دوست خلیل ومنت حضرت عیوب علیہ السلام کا صبر حضرت دعود علیہ السلام کی مناجات گریہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جبت حضرت حارون علیہ السلام کا تخمن و برداش حضرت سلمان علیہ السلام کی سلطنت حضرت یعقوب علیہ السلام کی ازمائش حضرت یوسف علیہ السلام کی عقبت حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تقررم الہی کی نیزیریا و ذاری اور حضرت مسیح علیہ السلام کا توقف یہ تمام منتشر اوصاف آپ علیہ السلام کے وجود مسعود میں سمٹ کر جمع و یقع ہو چکے تھے غرض ایک دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے ہر ایک کی زندگی خاص خاص اوصاف میں نمونہ اور اسوہ کی مگر حضور سمر دو جہان صلی اللہ علیہ السلام کی عالیہ و عرفہ زندگی تمام اوصاف و اصناف میں ایک جامع قسم کی زندگی تھی لہذا ہمیں اسوہ حسنہ کا اتباع کرنا چاہیے تو یہاں جا کرم لنگا ہمارا یہ درست جو پہلا حصہ ہے اسوہ حسنہ کے حوالے سے یہ مکمل ہو جاتا ہے ہمارا یہ مضمون محفوظ ہے جو مہنہ دار علوم میں شائع ہوا تھا اب یہاں ہم اپنے درستہ فلاسہ پڑھ لیتے ہیں ہمارے درستہ نام کا اسوہ حسنہ کی جامعیت ہم نے اپنے درستہ اندر پڑا کہ تمام رسولوں پر مسلمان مکمل ایمان رکھتے ہیں کسی جو پر ایمان لانے کے لیاسے ماننے نہ ماننے کے لیاسے نہیں کرتے پھر ہم نے یہ پڑھا تمام انبیاء اور رسول کی علیہ دانے دا خصوصیات تھی اور ہم نے جانا کہ تمام انبیاء کریم علیہ السلام محدود وقت اور محدود علاقے کے لیے بھیجے گئے تھے جبکہ شریعت محمدی میں عالمگیر پیغام تھا اور وہ تمام مفلوقات کے لیے انصال جننات کے لیے سب کے لیے ہیں کرم نے جانا کہ اسلام دیر پترت ہے اور شریعت محمدی تمام انبیاء علیہ السلام کی تعالیمات کا فلاصہ ہے یہاں جاکر الحمدلہ ہمارے درستہ فلاصہ مکمل ہو جاتا ہے ابنے داستہ فلاصہ بھیجے جزاكم اللہ خیرہ سبحانک اللہم و بحمدك و اشہد اللہ الیہ علیہ اللہ و بولہ شریفنا و اشہد انہم و حمدہ من عبدوه و رسوله السلام علیکم و احمد اللہ و برکاتہ